بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا محمد گریشی آج کا لیکچر مطالعہ پاکستان تاریخ کے صفات میں اس کا اندراج بڑی اہمیت کا حمل ہے کیونکہ مسلمانوں نے برسغیر پاک و ہند میں مسلم لیگ کے قیام کے بعد جو کوششیں شروع کر دی تھی وہ یقیناً قابل ستائش تھی محنت کے لحاظ سے مسلم زوماء رہنماوں نے اتنی کوشش کی تھی کہ تھوڑتے ہی عرصے میں مسلمانوں نے برسغیر کے اندر اپنے آپ کو من حیث القوم تسلیم کروا لیا اور اس کا بیان ثبوت انیس سو نو کی مانٹو مارلے اصلاحات ہیں کہ جس کی کامیابی کی بنا پر مسلمانوں کو برسغیر میں یہ حوصلہ ہو گیا کہ اب مسلمان سیاسی حوالے سے اپنے آپ کو برسغیر میں بسنے والی دیگر اقوام سے کم نہیں سمجھتے جنگ عظیم اول کا آغاز انیس سو چودہ میں ہوا اس جنگ میں دو گروپس آپس میں برسرے پیکار ہوئے ایک گروپ تارے برطانیہ کے ساتھ جس میں فرانس امریکہ روس شامل تھے دوسری جانب جرمنی آسٹریہ اور ترکی شامل تھا ترکی کو دنیا بھر کی مسلم قوم کا مرکز سمجھا جاتا تھا ترکی کے خلیفہ کو برسغیر کے مسلمان اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفہ راشدین اور پھر یہ کے بعد نگرے خلافت کا سلسلہ چلتا رہا جس کی وجہ سے لفظ خلیفہ بھی محترم تھا اور سلطنت عثمانیہ بھی محترم تھی ترکی ترکی ان دنوں زیوال پذیر تھا اور امکان تھا کہ وہ شکست خوردہ ہو جاتا اسی لیے ترکی کو مرد بیمار کہا جانے لگا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کا یہ مرکز ختم ہونے کے در پر ہے یورپن اتحاد نے یہ مہاہدہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی جنگ سے فراغت ہوگی اور فتح کے بعد وہ علاقہ جات جن جن اتحادی ملکوں کے ساتھ ترکی کی سرد مل رہی ہوگی وہ علاقے ان ممالک کو دے دیے جائیں گے مکہ اور مدینہ کے بارے میں یہ تیپ آیا کہ مکہ کی السعود فیملی جو کہ انگریزوں کے ساتھ گھٹ جوڑ کیے ہوئے تھی یہ علاقے ان کو دے دیے جائیں گے کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور مکہ اور مدینہ پر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ حکومت کر نہیں سکتا ایسی صورتی حال کی پیش نظر حجاز مقدس کی سردھمین کو ترکوں کے کنٹرول سے لے کر سعود فیملی کو دیا جانا تھا جب یہ بات برسگیر کے مسلمانوں کو پتہ چلی تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ترکی کی خلافت کو ختم کیا جا رہا ہے اور ترکی کے حصے بخرے کر کے یورپن اتحادی ممالک اسے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں اس لیے انیس سو انیس میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا گیا جسے خلافت کے تحفظ سے موصوم کیا گیا اور اس تحریک کو تاریخ کے اوراک میں تحریک خلافت کا نام دیا گیا تحریک کی قائدین میں مولانا محمد علی جوہر مولانا شاکت علی مولانا حضرت محانی مولانا دفر علی خان ابو القلام آزاد حکیم اجمل خان اور متعدد دوسرے رہنماوں نے اپنی داخلی سیاست کو نظرانداز کرتے ہوئے تمام تر توجہ خلافت کے مسئلے پر مرکوز کر دی انہوں نے ایک خلافت کمیٹی قائم کی جسے مجلس خددہ میں کعبہ کہا گیا اور اس کے زیر نگی زبردست سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا مولانا عبدالباری مشیر حسین قدوئی مولانا سلمان ندوی اور مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد برطانی وزیر عزیز سے ملاقات کر کے اسے ہندوستانی مسلمانوں کے جلی جذبات سے آگاہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے وفد برطانی سیاست دانوں سے ملا مغربی ممالک میں مختلف شہروں میں جلسے منقت کیے واپس آئے تو برسغیر کے طول و عرض میں جلوس اور جلسے کیے گئے تحریک خلافت کو برسغیر میں چلائی جانے والی تمام تحریکوں میں سب سے زیادہ پرجوش اور دردست تسلیم کیا جاتا ہے اس تحریک نے مسلمانوں کے اندر بحثیت مسلم کے ایک احساس پیدا کر دیا کہ اپنی بقا اور اپنے نسبلین کے بقا کے لیے اکٹھے ہو جانا اور جان کی قربانی بھی دے دینا اسے دردگ نہیں کیا جائے خلافت کی یہ تحریک کثیر المقاسد تحریک تھی لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ ترکی بحثیت ایک میں ملکت قیم رہے شکست کی صورت میں اس کی جیگرافیائی حدوں کی حدیں جو کی تو رہے اور ان کے ٹکڑے نہ کیے جائیں خلیفہ موجود رہے اور ترکی میں خلافت کا ادارہ اپنی حیثیت برکار رکھے حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے غیر مسلم افواج ان دونوں شہروں میں داخل نہ ہوں تحریک خلافت کے حوالے سے یہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں وہ فود بھیجے گئے یہ فود نے یورپی ممالک اور خصوصاً بتانے ہمیں برسگیر کی مسلم را عامت سے حکومت کو آگاہ کیا ڈاکٹروں اور نرسوں کے گروپ ترک مجاہد کی مرہم پٹی کے لیے بھیجے گئے عدیویات فراہم کی گئی ترک حکومت کو رکوم بہری موہیا کی گئی مسلم عوام نے کثیر دولت کرنسی سونے اور چاندی کی صورت میں جمع کر کے ترکی کی مالی امداد کی گئی برسگیر کے چھوٹے بڑے شہروں اور کسبوں میں بڑے بڑے جلوس نکالے گئے جلسے کیے گئے اور منظم طریقے سے لیڈوں نے اپنا معافی و ضمیر بیان کیا اور بعض جگہوں پر ان رہنماوں کو حکومت نے گرفتار کیا اور جیلوں میں ڈال دیا اس میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جیسے جید علماء اور رہنما بھی شامل تھے یہاں ہی کافی نہ رہا بلکہ ان کی والدہ جنہیں اممہ بی کا کردار بھی ادا کیا وہ کہتی ہے کہ اممہ محمد علی کی جان بیٹا اپنی اخلافت پر دیدوں کا نعرہ بہت زوروں سے مشہور ہوا مسلم صحابت نے بھی زوردار کردار ادا کیا مولانا دفری خان نے اپنے اخبار دبیدار مولانا آزاد نے اپنے اخبار کامریٹ حمدر کے ذریعے مسلم عوام کے ذہنوں میں توفان بربا کر دیا اسمان رہنوا جو کہ بہت زور شور سے اپنے اس مقصد کی خاطر اپنی قوم کو اکٹا کر کے لے کے چڑھ رہے تھے اسی آسنا میں گاندھی جی مسلمانوں کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ آپ انگریز سے آزادی کے لیے برسرے پیکار ہیں میرا بھی مقصد اس ماتہ دھرتی کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانا ہے لہذا میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں اور ترک موالات سوال نام فرمان جیسی اور تحریک عدم تعاون جیسی تحریکوں میں شامل ہو کر انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا انہوں نے مسلمانوں کو خلافت کی حمیت کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ سرکاری ملادموں سے حصیفہ دے دے تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر نکلائیں گرفتاریاں دیں محصول دینے سے انکار کر دیں حکومت کی جانے سے ملنے والی مالی امداز لینے سے انکار کر دیں اپنا گھر باہر بیج کر افغانستان ایران یا کسی دوسرے مصر ملک میں ہجرت کر جائیں مسلمان رہنما گاندی کی اس سازش کو سمجھ نہ سکے اور اس کی باتوں میں آگئے اسی بنا پر لوگ ہجرت کر کے افغانستان کی طریق روانہ ہو گئے راستے کی صحبتیں مشکلات اور بیماریوں کا سامنا کرتے ہوئی جب یہ کافلے افغانستان کی سرحدوں کے قریب پہنچے تو افغانستان کے بات شاہ نے اپنی سرحدوں کو سین کر دیا یہ مسلمان قسم پرسی کی حالت میں وہیں پر ڈیرے ڈالنے پر مجبور ہو گئے اس کے بعد ایک واقعہ ہوا جسے چورا چوری کہا جاتا ہے یہ ایک چوک تھا اس کے ایک جانب مسجد تھی دوسرے کنارے پر مندر تھا اور ایک سڑک کے ایک کنارے پر تھانا تھا جب بلدیہ والوں نے سڑک کو کشادہ کرنا چاہا تو انہوں نے مسجد کو شہید کر دیا جب انہوں نے مسجد کو شہید کیا تو مسلمان تیش میں آگئے انہوں نے تھانے پر دھوا بول دیا اور جتنے بھی سپاہی میں ہاں موجود تھے ان سب کو زندہ جلا دیا گیا اس کے بعد ایک بہت ہی اہم واقعہ اس تحریک میں ہوا کہ سائل مالا بار پر ایک قوم رہا کرتی تھی موپلا یہ قوم بڑی جنگجو تھی اور جب انہیں پتا چلا کہ ترکی کی خلافت کو ختم کیا جا رہا ہے تو انہوں نے ہتیار اٹھا لیے جہاں بھی کوئی انگریز ملتا اسے وہ قتل کر دیتے لائن کی پٹڑیاں اکھار دی تھانوں پر حملے کیے گئے جس سے بلے زغیر میں حکومت و برطانیہ کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اسی اصلاح میں گاندی جی نے کہا کہ میرا موقف عدم تشدد کی حمیت کرنا ہے مسلمان قوم تشدد پر اتر آئی ہے لہذا میں اس تحریک سے الگ ہوتا ہوں اور گاندی جی اس تحریک سے الگ ہو گئی اس نے اتفاق کہ مسلمانوں کا کوئی رہنمہ اس وقت باہر نہیں تھا سب جیل میں تھے کہ اسی دل مولانا شاکتری خان کو رہائی ملی وہ رات و رات سفر کر کے دیلی آئے اور خلافت مومنٹ کی اس باردور کو سمال لیا ایسی صورتحال کے پیشے نظر پھر جنگ کا ریزرڈ بھی سامنے آ گیا کہ جرمن اتحاد کو شکست ہو گئی یورپین اتحاد نے کیے گئے معاہدے کے مطابق وہ علاقہ جات ترکی کے جو مختلف ممالک کے ساتھ ملتے تھے ان کو بانٹ دیئے گئے ترکی میں خلافت کو ختم کر دیا گیا اور ایک جنرل غازی مصطفیٰ کمال پاشا کو وہاں کا خلیفہ بنا کر اقتدار ان کے حوالے کر دیا گیا پھر انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی باقاعدہ طور پر اتحادیوں سے ایک معاہدہ کیا جسے معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا جسے ترکی کا اقتدار بچ گیا اور حجاز مقدس جس کو عربوں کے حوالے کر دیا گیا اسے میں بھی غیر مسئلہ مفواج داخل نہ ہو سکی اب اگر ہم اس تحریک کا باقاعدہ جائدہ لیں سوئی تنہ تینے پر پہنچتے ہیں کہ بداہر یہ تحریک ناکام ہو گئی لیکن مسلمانوں کے حق میں اس کے بڑے اثرات مرتب ہو گئے نمبر ایک وہ مسلم رہنما جو صرف عبادات کو فوقیت دیتے تھے وہ اپنے خانکاؤں سے باہر آ گئے اور مسلم قوم کی قیادت کو سبھالتے ہوئے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا گاندی جی کے کردار سے ہندووں کا چہرہ ایک بار پھر آیا ہو گیا کہ اس قوم پر اتبار کرنا سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑی مایوسی کی بات ہو گئی مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا ہو گئی کہ اگر اپنے حقوق کو منوانا ہے تو اس کے لئے متحد ہونا بہت ضروری ہے اور تحریک خلافت میں کے بعد پیدا ہونے والی یہ سیاسی بیداری اس بات کا بیند ثبوت ہے کہ اس تحریک کے اثرات کی بنا پر آخر کار مسلمان اپنا ایک الگ وطن لینے میں کامیاب ہو گئے شکریت باقی کالی چھوٹا 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 باقی کالی چھوٹا